اَبْتَدُوا وَنُسَلِّي وَنُسَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَعُوذُ بِاللَّهِ اِمْنِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے آج کچھ جس موضوع پر لگ پشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے الویدہ دہم کلاس گریئے الویدہ کی بچھڑنا لازمی ٹھہرا گریئے الویدہ کی بچھڑنا لازمی ٹھہرا فضائے دوستان کو اب بچھڑنا لازمی ٹھہرا یہ اس فطرت کا قانون ہے کہ یہاں ہر وقت تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور یہ وقت اسی طرح چلتا رہے گا کہ جب تک یہ دنیاں بھویا کائنات کی کسی چیز کے لیے سکون و قرار نممکن و محال ہیں ہم سب لوگ آج سے کچھ عرصہ پہلے اس درسگاہ میں داہل ہوئے تھے تو ہمارا مقصد اپنے عزائم اور مقاصد کی تکمیل تھا لیکن آج کا دن ہمارے لیے اور ہمارا آئندہ آنے والی زندگی کے لیے سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے آج کے بعد ہم سب ایک دوسروں سے الگ ہو جائیں گے میرے کچھ ساتھی مزید تعلیم کے لیے کالیجوں کا روح کریں گے اور میرے کچھ دوست امنی زندگی میں اپنا کردار ادا کریں گے تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا جنابِ ساتھ آج سا ہم سب چہروں پر گوشیاں سجائیں اور اس دلوں کے ساتھ اپنی تقریب میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اچھے مستقبل کی امید اور اچھے بھائیوں کے ساتھ جیسے دوستوں کی جدائی کا گم بھی ہے جبکہ ہمیں اپنے شفیق استاد سے جدائی کا رنج بھی ہے لیکن ہماری دعا ہے کہ ہم سب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور ہمیں جس منزل کی تلاش ہے وہ ہمیں مل جائے عرض کچھ یوں ہے کہ یہ وقت بہت چیاند آئے گا یہ سکون بہت چیاند آئے گا وہ بورنسی پرہائی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی وہ ٹیسٹ کا تینسی ہو جانا وہ ٹیچر کا ایک سٹ ہو جانا یہ وقت بہت چیاند آئے گا یہ سکون بہت چیاند آئے گا عزیزان قدر اس رنج و مسرت کی وضاہ میں یہ بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس مقدس درسگاہ کو چھوڑ کر دنیا کے وسیع عاملی زندگی میں قدم رکھیں گے اس درسگاہ کی عزت و تقدس اور اساتذہ کی تقریب کو نہیں بھولیں گے کیونکہ یہ ہماری پہچاند یہ درسگاہ ہے ہماری آن شاند ہمارے وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی منزل کا پتا دیا اور ہمیں صحیح راستے پر چلنا سکھایا اساتھ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر اپنے طلبہ کو بادشاہ بنا دیتا ہے یہ جو ہماری درسگاہ میں استاد ہوتے ہیں یہ جو ہماری درسگاہ میں استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں میں تنی بات اور امررز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چند سال جو ہم نے بلجل کر یہاں گزارے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہی محبت اور اس نے سلوک سے پیش آتے ہیں اور یہی رویہ آئندہ بھی ہمیں قائم رکھیں گے اور جب کبھی اور جہاں میں بھی آپ سے ملیں گے تو یہی لمحات یاد رکھیں گے اور یہ دوسرے کے قریب ترک کرتی رہیں گی آئندہ میں آپ کی حدمات میں نہائیت پر حلوث سلام الویدائے پیش کرتا ہوں اور دل کے گرہ اتھا گرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ زندگی کے حرمدان میں دوسرے کے پیش کرتا ہوں